امام آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کی برسی کے حوالے سے جو تقاریب ہو رہی ہیں ایران اور ایران سے باہر میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ میں اس حوالے سے آج کل تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا ہے چونکہ میں حال حالی کوئی چار پانچ دن پہلے جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں تو یہ میرے لئے سعادت ہے کہ میں آج امام آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور جو شاید کشمیر میں بھی اس حوالے سے کئی تقاریب منقل ہونے جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ان میں بھی میری شرکت ہوگی بنیادی طور پر جہاں اسلام کا تعلق ہے اسلام یہ جو امت ہے امت واحدہ ہے اور جو امام آیت اللہ خمینی کا پیغام بھی تھا اپنے دور میں جو انہوں نے کوششیں کی اس حوالے سے انہوں نے اس پوری امت کو یکجہ کرنے کی کوشش کی اس امت کو مجدمہ کرنے کی کوشش کی ایک کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور پھر اسی کلمے کے بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے اکٹھاک کیا اسی یہ جو اسلام کا آفا کی پیغام ہے اسی پیغام کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے ایران کے عوام میں وہ امت کا تصور پیدا کیا اور اس حوالے سے پھر ان کو کئی مسائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کبھی ایران سے باہر ان کو جلائی وطن کیا گیا پھر ان کو پھرانس جانا پڑا لیکن انہوں نے وہ اپنے اس پائیغام جو ان کا تھا اس پر ڈٹے رہے اس استقلال کے ساتھ صبر تحمل کے ساتھ اور اسلام کی جو صحیح فکر ہے انہوں نے اس کے حوالے سے کام کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ستھر کے بعد اسی کی دہائی میں شروعات میں ایک زوردار ایران میں ایک زوردار انقلاب رونما ہوا بنیادی طور پر اس میں جو قوت اس انقلاب کی جو قوت بیسیکلی تھی وہ ایک تو یہ اسلام کا آفا کی پائیغام اور آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کی جو ورولہ انگیز قیادت تھی اسی وجہ سے وہ انقلاب باپا ہوا تو جہاں تک اس انقلاب کا تعلق ہے جب لیٹ سیونٹیز میں ہم بھی ایک سٹوڈنٹ کام کرتے تھے کالجوں میں انورسٹی میں باقی جگہوں پر اس وقت بھی کشمیر میں چونکہ کشمیر کو ایرانی سگیر بھی کہا جاتا ہے تو we have a great relationship with ایران ہمارے ancestors کو رہا ہے culturally we are very close اور اس سے پہلے بھی یہاں جو اسلامی literature چونکہ تھا وہ فارسی میں ہی ہوا کرتا تھا تو اس پر جائیں تو ایک الگ سا موضوع ہے اور کلچر کے حوالے سے ہمارے زیادہ در تعلقات ایران کے ساتھ رہے ایران کا اسلسو کے ہاں ماضی میں صدیوں پہلے بھی بہت زیادہ رہا ہے اور پھر لیٹ سیونٹیز میں جو انہوں نے کام کیا ایران میں انقلاب کے حوالے سے ہم اس وقت کالجوں میں یہاں ہوتے تھے تو یہاں بھی اس کی inspiration اس کا اثر نفوظ یہاں بھی تھا اور میں نے کئی بار جب بھی موقع مجھے ملا ان تقاریب میں بات کرنے کا میں نے کہا کہ we were impressed by ایرانی revolution کشمیری دیفنیٹلی دیرواز ایرانی revolution جو تھا اس کا اثر کشمیر کے باغیور عوام نے اس کو محسوس کیا اور پھر یہاں بھی اسی کی دہائی میں کام شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ایک زوردار عوامی تحریک نبے کی شروعات میں آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی تو ابھی جو ان کی جو ایک آفاقی تصور تھا اور جو اسلام کی وہ صحیح شبی جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی یہ اسی کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دہائیوں کے بعد بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی ایران ایک قوت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھی بھی اسلام کے حوالے سے اس کی تبلیغ اور تشریح ہو رہی ہے تو اس وقت جو لوگ کالجوں میں تھے ان کے حوالے سے انہوں نے بھی وہی آج کل تو وہی پریزیڈن بھی رہے اور باقی لوگ بھی رہیں تو ایران کی جو ریولیشن کے بعد کیونکہ انہوں نے اسلامی فکر کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کام کیا اس کو واجگاپ الفاظ میں قوم کے سامنے ملت کے سامنے پیش کیا اور یہ اسی کی وجہ سے آج بھی کیونکہ دنیا کی جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ بھی آج بھی اس امت کے خلاف ساجشوں میں برابر کے شریک ہیں اور خاص طور آفٹر نائن الیون پوری دنیا غیر مسلم قوتیں مجتمع ہوئی ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف لیکن یہ بنیادی طور پر مسلمان جب تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں گے جب تک اس قلم توحید کو اپنے ساتھ رکھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو مسلمان آج دنیا میں ہیں ان کو کبھی جو اگیار ہے جو داگوتی قوتیں ہیں یہ اسلام میں نفاق پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں کبھی شیعہ سنی اختلافات کو فروغ دیا جاتا ہے مسلکی فسادات کو عبارہ جاتا ہے بنیادی طور پر اسلام کوئی ایک مسلک نہیں ہے اسلام میں کافہ کی تصور ہے یہ ایک دین ہے یہ امت واحدہ ہے ایک قلمے کے طور پر یہ مجتمع ہو سکتے ہیں وہ ہم نے ایرانی انقلاب میں دیکھا کہ نہ وہاں کوئی شیعہ رہا نہ وہاں کوئی سنی رہا بلکہ انہیں کہا لا شیعہ لا سنی لا شرکیہ ولا گربیہ تو ان کا ایک وہ پیغام تھا کہ مسلمان چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں لیکن بنیادی طور پر ہم سب ایک ہیں جب تک اس قلمے اور قرآن کو مسلمان اپنے ساتھ رکھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نمازی میں زیر کر سکیں انہوں مستقبل میں کر سکتے ہیں یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے ان کا پیغام بھی ہے تو ہم امید ہی کرتے ہیں کہ ایران چونکہ ماضی میں ایک سنچریز پہلے ایک قوت رہی ہے ایک سپر پاور رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایران پر ذمہ داری بھی ہے ان کو دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے ایک انقلاب واقعی ایک انقلاب دنیا میں بیسویں صدی میں پائدہ کیا اور جو ان کے فالوئرز ہیں ان پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنے ملک کے اندر اور اس کے بعد میں باقی ممالک اسلامی ممالک کے اندر اسلام کی صحیح تشریح کریں اور اسلام کو انٹس ریل پرسپیکٹو پیش کریں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل مسلمانوں کے خلاف جو ساجشیں ہو رہی ہیں اور خاص طور سے آپ دے رہے ہیں دنیا کے دو بڑی ڈسپیوٹس ہیں ایک فلسطین ہے اور ایک کشمیر ہے دونوں ریلیٹ کرتے ہیں مسلمانوں یہ دو بڑی ڈسپیوٹس جو ہیں وہ بلانگ مسلمانوں امریکہ نے چاہا سوٹ سودان کو چونکہ وہاں کرسچنٹی کی آبادی زیادہ یہ تھی وہاں میجارٹی اس طرف سوٹ سودان کو انہوں نے اکیسویں صدی میں بھی آزادی دلا دی وہاں اس نیمور کو ہم نے دیکھا لیکن یہ عمل فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اس پر یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو چونکہ جو فلسطین کے حوالے سے ایران کا رہا ہے ایک سٹینڈ رہا ہے ہم ہی امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایک بے باگ طریقے سے کشمیر کے جو مظلوم اور مکھور اقوان یہ قوم ہیں امید ہی کرتے ہیں ایران ایک انصاف کی بنیاد پر ماضی کی طرح اس تحریک کے حوالے سے بھی ہندوستان پر اپنا دباؤ جاری رکھیں گے اور وہی پیغام آیت اللہ امام خومینی کا تھا انہوں نے اپنے دور میں بھی ان کی ایک سپیچ بھی رہی ہے جس میں انہوں نے کشمیر کی بے باگ طریقے سے بات کی اور ہم آج کے ایران کے حکمرانوں سے ہی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس امام کے کہے ہوئے پیغام پر عمل کریں گے جب تک وہ اس پر عمل پیرا رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کریں گے ہم ابھی حالات دیکھ رہے ہیں پلسطین سے لے کر شام لبنان افغانستان کبھی عراق اور کشمیر اور پاکستان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے مسلمانوں کو عقل شعور عطا کرے مسلمان ایک امت کے طور پر سامنے آئیں تب جا کے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے